اسلام علیکم میں گسر آباد کر رہی ہوں اور ٹھیک ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں پورے ملک پہ سلاب کی سچویشن ہے ساری دنیا میں ہی سلاب کی سچویشن ہے اور انڈیا میں خاص طور پہ وہ پانی آیا ہے ہمارے بھی گنڈا سنگھ کے مقام پہ کسور یہ وہ آگیا ہے پانی بس اللہ سب پہ رحم کرے اللہ خیر کرے بس یہ ان بارشوں سے تھوڑا سا یہی ایک ہوتا ہے کہ ڈر سا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے کتنا پانی آ جائے اور آپ کہہ لیں کہ بس ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے اللہ سب کے لیے رحم کرے تو جناب آج ایک بڑی ضروری بات کے لیے چھوٹی سی ویڈیو بنانا چاہ رہی ہوں بڑی تھکی بھی ہوں وہ تھکی وہ کوئی موڈ نہیں تھا ویڈیو بنانے کے لیے آج کل بڑی لاپرواہ ہو گئی ہوں دل ہی نہیں چاہتا ویڈیو بنانے کو اپلوڈ کرنے کو بتانے کیوں حالانکہ میں شوک سے بناتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو انار کیسے چھیلتے ہیں اسی کی فٹا فٹ بناتی اپلوڈ بھی کر دیتی آج کل تھوڑی سی ڈیلی ہوئی ہوں اللہ جائے نہیں کیوں بہرحال یہ ہے کہ جو ضروری بات کرنی تھی ہم لوگ پرسوں ہی گئے تھے ایک ملاد میں اور پرسوں ہی ملاد کی جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی تھی چھوٹی سی ایک ویڈیو چونکہ لیڈیز کا تھا پھر دوسروں کی عورتوں کو تو میں ان کی پرمیشن کے بغیر ان کی ویڈیو نہیں بنا سکتی اس لئے پھر نہیں یہ زیادہ بنائی جتنا ہو سکا وہ میں نے کر لیا مزا نہیں آتا اس ویڈیو کا میں نہیں آنا میں نہیں آنا کیمرے کے سامنے میں نہیں آنا اچھا وہ میں نہیں آنا ہوں جب بزار جاندی ہوں ہاں جگہ جاندی ہوں ترلوکی بیگ دینے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی بس وہ اگر ویڈیو پر یوٹیوب پر وہ کرتے ہیں اپلوڈ تو اس میں میں نے نہیں آنا چلو نہیں بنائی پھر میں نے زیادہ اچھا مگترا تو جناب جو ملاد ہی کے حوالے سے بات میں نے کرنی تھی وہ بات یہ تھی کہ بڑے اچھا ملاد ان لیڈیز نے پڑا آواز اچھی تھی ان کی بہت اچھی آواز تھی بغیر مائک کے بڑی صحیح کی ٹھاک والی آواز تھی اچھی ناتیں پڑھی مجھے ایک تو بہت ہی پسند آئی نا اینڈ پہ انہوں نے جو سیکنڈ لاسٹ پہ انہوں نے پڑھی نا آجاؤ آکا اسی کارنو سجایا ہے وہ دل میں جا کے لگتی تھی آجاؤ آکا اسی محفیلنو سجایا ہے ایسے دل چاہتا تھا کہ ہائی کہیں سے آجائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ نہیں اور آئے بھی ہوں گے چکر بھی لگایا ہوگا تو خیر اچھا لگا بہت ایک جو ہے ایموشنل سا سین تھا بڑے جذبات جو ہے پاکیزہ اور بڑے پھل جذبات کے ساتھ بڑے آنسوں بھرے لمحات تھے کبھی کچھ کیفیت بدلتی تھی کبھی کچھ تو انہوں نے خیر جی پھر وہ ناتیں پڑھی اس کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ حضر غوث پاک کے لیے کچھ پڑھتے ہیں جن لوگوں نے پڑھا ہے حضر غوث پاک کو ان کی سمجھتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو کتنی ماشی اللہ سے جو ہے وہ حمد دی تھی کتنی ہوئی باتیں کرتے تھے اور وہ کتنی اللہ کے نیک اور بڑے اچھے کام عمل کرنے والے کتنی بدگزیدہ ہستی تھے تو بہت سارے اللہ کی بدگزیدہ ہستیاں ہیں بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن ہم کسی کی محبت میں کسی دوسرے مسلمان کو برا نہ کہیں اور وہ بھی حافظ قرآن کو اب جس بات کے لیے میں نے یہ ویڈیو میں بنا رہی وہ بات یہ تھی انہوں نے حضرت غوث پاک کے لیے ایک اس کو ظاہرہ ہم نات تو نہیں کہیں گے وہ انہوں نے کچھ اشار پڑے اب اس اشار میں انہوں نے دیکھیں قصور ان لیڈیز کا پڑھنے والیوں کا نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا نہیں تھا قصور تھا لکھنے والوں کا اور پڑھنے والوں کا قصور یہاں پہ یہ بنتا تھا کہ اگر وہ پڑھ ہی رہے ہیں تو غور بھی کر لے کے پڑھ کیا رہے ہیں یہ غور تو کرنا چاہیے تو انہوں نے ایک جو ہے وہ بڑی عقیدت پہ جا کے انہوں نے ایک شیر یہ پڑھا کہ جو حضرت غوث پاک ہیں ان کے در کے حافظ حافظ جو ہے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے ہمارے جو حفاظ ہیں جو قرآن حفظ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن جس بندے نے قرآن حفظ کیا وہ ان کے در کا یا اللہ مجھے معاف کرنا میں نہیں کہہ رہی میں ان کے کہے ہوئے الفاظ بتا رہی ہوں بتانا اس لئے ضروری ہے کہ آپ نے کوئی پتا تو چلے کہ میں بات کر کیا رہی ہوں اور انہوں نے کہا کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک حافظ بھی حضرت غوث پاک کے در کا اللہ نہ کرے خدا نہ خستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کھپتا ہے اچھا میں اس وقت اتنا حصر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھی کیونکہ اذان ہو چکی تھی اور ایک میں نے نماز پڑھی اور ایک زرتاشہ نے نماز پڑھی پوری محفل میں وہ جتنی بھی عورتیں تھیں اور کوئی نہیں اٹھا بہرحال جو بھی ہے نماز تو پڑھنی چاہیے نماز ضروری ہے محفل ملاد سے زیادہ ضروری کیونکہ یہ اللہ کا آرڈر ہے ہمیں کہ ہم نماز پڑھیں خیر میں نیت کر چکی تھی اور میں دوسری رکارت میں تھی اور جب اس عورت نے یہ کہا نا وہ دو بھیانے تھی جب انہوں نے یہ کہا نا کہ کتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں ایک دم سے میں ایسے ہو گئی نا یہ کیا گیا رہی اب ظاہر ہے میں نیت میں تھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی میں نے نماز پڑھی اس کے بعد دعا مانگی غصہ مجھے بڑا آیا بڑا غصہ آیا یقین کرے ایک دفعہ تو میرا دل یہ چاہا کہ میں ان کو اسی طرح جسا انہوں نے پوری بھری محفل میں پڑھا ہے نا یہ لفظ کہا ہے مفاظ کے بارے میں حافظ قرآن کے بارے میں کون ہے حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا ہے جس نے یاد کیا ہے قرآن دل میں ہے اس کے دماغ میں ہے اس کے اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں خدا نہ حسنا خطہ ان کے درگا آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ سیدھی سیدھی گالی ہے آپ حضرت غصبہ کی محبت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ آپ حافظ قرآن جس کے دل میں اللہ کا کلام ہے قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ خود اس میں اپنے خود فرما رہے ہیں جو بات ہے وہ سچ ہے اور اللہ جی کہہ رہے ہیں تو یار یہ کیا ہے ہم لوگ کتنے بے وکوف ترین لوگ ہیں اگر چلو انہوں نے تو نہیں لکھی جس نے لکھی تھی تو یہ اتنی سنسلس خواتین تھی کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں کتہ ہے آپ ایک حافظ قرآن کو یہ کہہ سکتے ہیں ایک حافظ قرآن پورے خاندان کو بخشوا دے گا اس کی وجہ سے اللہ جی بخش دیں گے روزیں میں شک اس کے پورے خاندان کو اچھا بڑا میرا دل چاہا کے پوری محفل میں جیسے انہوں نے یہ لفظ کا ہے نا ایسے میں بھی کروں ان کی بیستی کروں پوری محفل میں اچھا پہلے تو میں نے سوچا ٹھیک ہے ایسے ہی کر دیگی خوصہ آیا باتا نا کجھے اور میں نے ایسے ساری لیڈیز کو ایسے کر کے دیکھا میں نے کہا کوئی میرے سے بڑی ہے کوئی میرے سے چھوٹی ہے کوئی میرے جتنی ہوں گی کوئی میرے سے زیادہ پڑی لکھی ہے کوئی میرے سے کم پڑی لکھی ہے کوئی میرے جتنی پڑی لکھی ہے کسی کو یہ سنس نہیں آئی کسی کو یہ عقل نہیں آئی کہ یہ کہہ کیا رہی ہے تو ہم ٹوک دیں اس بات پہ کہ بھئی آپ نے یہ لفظ کہا ہے آجنا من کہیے گا آپ ایسا کیوں کہیں نہ کوئی بھی نہیں بولی آپ ہی حقین کریں کوئی بھی عورت نہ بولی پھر میں بیٹھے 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 میرے ذہن میں آیا کہ نہیں یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ نہیں کی ان کے تو یہ کام نہیں تھے کہ بھر ہی حقین میں تو کسی کی بستی کرنی نہیں ہے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے نہیں 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 میں تو اسی نبی کی امت سے ہوں اور یہ بھی اسی نبی کی امت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا نہیں 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 شیطان کی بات میں میں نے نہیں آنا آعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیب یہ مجھے بھڑکا رہا ہے میں نے پھر خیال جب کھانا مانا کھا لیا تو جانے سے تھوڑی دیر پہلے میں ان دونوں لیڈیز کے پاس گئی میں نے کہا آپ دونوں نے بہت اچھا پڑا آپ شیواز بہت اچھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو ترکھی دیں مجھے آپ سے ایک بات کرتے انہوں نے کہا جی بتائیں کیا بات کرتے تو میں نے کہا آپ لوگوں نے میری بات کو مائن نہیں کرنا آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اجت سے اجت سے میں نے بات کی کہ کوئی ساتھ پیٹھے کو سمجھنا ہے دونوں کے بیچ میں بھسکے دو لیڈیز تھے ان دونوں کے بیچ میں بھسکے ایسے کر کے میں نے کہا دیکھئے آپ نے حضرت ورس کی جب پڑی اشعار پڑے ان کی تاریخ کے اس میں تو آپ نے ایک غلطی کر دی آپ نے کہا حافظ کو آپ نے تو گالی دی دی آپ کو پتا ہے حافظ تو اللہ کا کلام اپنے ذہن میں اور دل میں رکھتا ہے اور آپ اللہ کی کلام پڑھنے والے لائک تو میں نے کہا آپ نے نہیں لکھا مجھے پتا ہے آپ کا قصور نہیں ہے لیکن آپ کا قصور یہ آپ نے غور کیوں نہیں کیا اس بات کے اوپر کے آپ کہہ کیا رہی ہیں آپ قطعہ کہنے کی بجائے آپ کہہ لیں کہ آپ کے در کے غلام ہیں حافظ بھی آپ کے در کے غلام ہیں تو یہ بنتی ہے بات آپ نے کیا اقدم سے کہہ دیا تو میں نے غصہ نہ کرنا میری بات کا آئندہ کے لیے ورڈنگز پہ غور کیا کریں اب اس کی وجہ کیا ہے دین سے دوری ہم سب کی اب دیکھیں جنہوں نے کہا دیا ان کی بھی جو سن رہے تھے وہ بھی باقی جو بیٹھے ہیں میں بھی بہت بڑی دین کے قریب ہوں بہت دو چیار بیان سن لیتی ہوں نئیمت صاحب کے جنہیں جمشید صاحب تاریخ جمید صاحب مفتی تکی عثمانی صاحب اور خوش انڈیا کے ہیں ماشاءاللہ سے مولانا سعج صاحب اور اس کی لوگ ہیں ان کو میں سن لیتی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی مجھے دین کا پورا علم مجھے بھی نہیں آئے لیکن دماغ حاضر رکھیں کان کھلے رکھیں اور آپ اساں کی چیز کوئی دیکھیں تو فوراں ٹوکے کیونکہ اس میں مجھ سے اللہ نے روزے بیچے پوچھ رہا ہے کہ جلو اے انہ نے کیا سی کہ تو بولی کیوں نہیں تو اسی کیا کیوں نہیں ان کو تو سمجھایا کہ ان کو ٹوکا کیونکہ تو آپ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کسی محفلے ملاد میں جائیں اس طرح کر کوئی سین ہو ایسی کوئی چیز ہو آپ ان کو پیان محبت سے سمجھائیں اور غور کریں باتوں کے اوپر غور کریں چیزوں کے اوپر غور کریں ناتوں کے اوپر کہ یہ اس میں سازشیں ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ مزاق اڑاتے ہی رہتے ہیں دیکھیں ابھی کیا نوز بلا قرآن کے بے حرمتی جو ہوئی ہے سویڈن میں اب یہ کیوں ہوئی ہے یہ اسلام دشمنی کی وجہ سے ہوئی ہے ہم تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے ہم ہندووں کو بھی اپنا بھائی بہن کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم عیسائیوں کو بھی اپنا بہن بھائی کہتے ہیں ہر ایک کو جو بھی غیر مسلم ہیں ہم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا ہم نے کبھی کسی کے مذہب کے ساتھ چھڑ چھڑ نہیں کی کسی بھی قسم کی اور یہ میرے اللہ کا آرڈر بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے خدا کو برا نہیں کہنا ایسا نہ کہ وہ آپ کے خدا کو برا کہتے ہیں یہ چیز آپ یاد رکھیں تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کبھی کسی کو کہا سویڈن والا واقعہ جو ہوا ہے یہ کتنا برا واقعہ ہوا ہے اس نے نوز بلا ہمارے قرآن کو آگ لگا دی اللہ تو اس کو پھینکے گئے ہی جہنم میں روزہ بیشب تو یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں جن کا حساب لولا ہے لیکن کچھ فرض میرا بھی تو بلتا ہے نا کچھ میانے بھی تو کرنا ہے نا کچھ میانے بھی تو کہنا ہے نا تو اس طرح کی چیزوں میں دیکھیں ہمیں سویڈن کی ساری پروڈیٹس کا بائی کارٹ تو کرنا ہی چاہیے بائی کارٹ تو کریں کریں لیکن سویڈن میں جتنے پاکستانی رہتے ہیں یار اگ لاؤ پیسے لوتے نوکریہ لوتے چھٹو مارو چھٹا تے سارے پاکستان واپس آؤ کر لو اپنے کام خود جس نے کر لے آپ کے ملک میں میرے دین کی حفاظت نہیں میرے قرآن کی حفاظت نہیں میں کی یہاں پہ رہوں لیکن نہیں ہے نا ہم ایسے ہم ایسے نہیں ہم پیسے کی پیچھے بھاگتے ہیں ہر قوم کا ایک فتنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کا ایک فتنہ میری قوم کا فتنہ مال ہے یہ مال ہمیں لے کے بہنگے یعنی تو سارے یکموش ایک پلیٹ فارم پہ آجے اور وہ کہیں کہ ہم نے یعنی رہنا آپ لوگوں نے یہ کیا ہم جا رہے ہیں اپنے بطر میں ہمیں اللہ جی روٹی وہاں بھی دے دے گا اس سے میدن دے دے گا اور اللہ نے روٹی جیزت دینے کا بہتر کیا ہے وہ دے گا بے حص ہو گئے یا ہم لوگ بے حص یقین کرے فیتنہ لمبی تقریر کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ پلیز آنکھیں کان بھولے رکھیں اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ اگر کوئی دیکھ لیں تو لوگوں کو سمجھائیں ہم کم علم لوگ ہیں ہم جاہل لوگ ہیں ہم دین سے دور لوگ ہیں اللہ ہمیں دین سے قریب کرے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجہ تھا فرمائے تو یہ میں نے بڑی زمین بات کرنی تھی اس بات کے لیے میری تقریر کو بارہ منٹ سے زیادہ ہو گیا کیا کروں بولتی زیادہ ہوں کوئی نہ کوئی بات آ ہی جاتی ہے یاد تو پلیز میری بات کو دھیان میں رکھئے گا اور خدا نہ خواستہ کبھی ایسا سینو بہت رکھئے گا باقی میرے چینل کو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اسی طرح کسی ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی خیال رکھئے گا اپنا بوسرہ سب کو دعا میں یاد رکھئے گا مجھے بھی اللہ ہم سب کو ایک اچھی موت نصیب فرمائی کلمہ والی شہادت والی آسانی والی اور ہماری موت کا دین ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دیں اللہ حافظ